ہیلو نمستے اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے آج ہم سویا بینہ اور آلو کی مسالے والی سبزی بنائیں گے سب سے پہلے ہمیں آلو اور چنے کو بوائل کر لینا ہے پورا فل بوائل نہیں کرنا تھوڑا کچھا ہی رہنا چاہیے اور پھر میں نے لیا ہے پیاز ہاری میرچ ادرک لسن اور ایک ٹاماٹر اسے ہم گرائنڈ کر لیں گے چنہ بھی اچھے سے پکا ہوا ہونا چاہیے اور میں نے سویا بین کو دس منٹ پہلے گرم پانی میں بھیگا دیا تھا اس کا ہم پانی سارا نچوڑ دیں گے اور ان ساری چیزوں کو ہمیں فرائی کر لینا ہے میں نے سرسوں کا تیل لیا ہے آپ لوگ جو چاہیں وہ لے لیجئے لیکن سرسوں کے تیل میں کھانا کافی ٹیسٹی بنتا ہے تو میں سرسوں کا تیل ہی زیادہ تر یوز کرتی ہوں آلو کو ہمیں فرائی کر لینا ہے تھوڑا سا اور آلو جب تھوڑا سا فرائی ہو جائے تو پھر ہمیں چنہ بھی اس میں ڈال دینا ہے اور اسے بھی ہمیں فرائی کر لیں آلو چنہ اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اسے ہم نکال لیں گے اور اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے اور یہ جو تھوڑا سا تیل بچا ہے اسی تیل میں ہم سویا بین بھی فرائی کر لیں گے اس کا کلر گولڈن ہونے تک ہم اسے فرائی کریں گے اور اب ہمیں مسالہ بھوننا ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا تیل لینا ہے ایک باری کٹا ہوا پیاز اسے ہم فرائی کر لیں گے براؤن کر لینا ہے ہمیں پیاز کو اور ہم اس میں ڈال دیں گے تیج پتہ دار چینی پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز ٹاماتر ادرک لسن ہری میرچ کا پیسٹ اور پھر ہم اس میں تھوڑے سوکھے مسالے ڈالیں گے آدھا چمچ ہلدی پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چمچ زیرا ایک چمچ نمک اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال دیجئے آدھا چمچ گرم مسالہ مسالوں کو ہم اچھے سے بھون لیں گے لال میچ میں ڈالنا بھول گئی تھی تو بعد میں ڈال رہی ہوں مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں سبجیاں ڈال دیں گے سبجیوں کو بھی ہمیں تھوڑا سا بھون لینا ہے مسالے کے ساتھ دو تین سیکنڈ ہمیں مسالے کے ساتھ سبجیوں کو بھون لینا ہے اور پھر ہمیں اس میں ڈالنا ہے پانی پانی تھوڑا زیادہ ہی ڈالیں گے کیونکہ سویا بین میں پانی سوک لیتا ہے تو آپ لوگ اپنے حساب سے پانی ڈال دیجئے جیسے گاڑھا اور پتلا کرنا ہے اور اسے کور کر کے ہم دھیمی آج پہ پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اور ہماری سبجی ہو گئی ہے اسے ہم پراتھا پوڑی روٹی چاول کسی بھی چیز سے کھاتے ہیں تو کافی ٹیسٹی لگتا ہے اور پھر ہم اس میں تھوڑا سا دھنیا ڈال دیں گے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا کبھی جیسے گوشت و غیرہ نہیں بنانا ہے تو اسے ہی بنا کے کھا سکتے ہیں یہ کافی ٹیسٹی لگے گا تو چلیے پھر دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ